دوستو کہ آپ نے دنیا کا سب سے طاقتور شخص دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو اپنی گردن 180 ڈگری تک گھوماتے ہوئے دیکھا ہے ارے اگر نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے پال کی سکن کا منفرد نیلا رنگ ان کو پوری دنیا کے باقی لوگوں سے مختلف ظاہر کرتا ہے پال کی سکن کے بلویش رنگ کی وجہ سے ان کو پاپا سمرف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پال کی سکن کا اس طرح کا نیلا رنگ شدید قسم کی میڈیکل عدویات کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے ہوا تھا ان بلا وجہ کی عدویات کے متواتر استعمال کی وجہ سے پال شدید قسم کی ڈیمیٹریز کا مریض بن گیا تھا اور سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ پال کی پوری باڈی کے سکن کلر بلویش شیڈ کا ہو گیا تھا پال کو اس کے خاص سکن کلر کی وجہ سے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ شہرت ملی لیکن پال کو دوہزاد تیرہ میں ہارٹ اٹیک ہوا جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی محمد کلیم انڈیا سے تعلق رکھنے والا دس سالہ محمد کلیم تین سال پہلے پورے سوشل میڈیا پہ اپنے بے پناہ بڑے سائز کے ہاتھوں کی وجہ سے بے حد مشہور ہو گیا تھا پیدائشی طور سے کلیم ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن میں مبتلا تھا جسے لوکل جیگنٹیزم کہتے ہیں جس کی وجہ سے کلیم کے ہاتھ باقی پورے جسم کی بنسبت کافی بڑے تھے چونکہ کلیم ایک بے حد غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اس لئے شروع کے کچھ سال کسی بھی طرح کا میڈیکل چیک اپ کروانے کو کلیم کے ماباب افورڈ نہیں کر سکتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ آٹھ سال کی عمر میں پہنچ کر کلیم کے ہاتھ اس قدر بڑے ہو گئے تھے جیسے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کلیم کے ہاتھوں کا وزن 18 پاؤنڈ ہو گیا تھا یعنی کہ لگ بگ 8 کلو گرام سے بھی زیادہ اور انہی ہاتھوں کی بنیاد پر کلیم کے اوپر تین مکمل ڈاکیومنٹری موویز بن چکی ہیں کافی ایڈ کٹھی کر کے انڈیا کے مشہور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے کلیم کا سرجیکل ٹریٹمنٹ کیا لیکن اس کے بعد بھی اس کو کوئی خاص فرق نہ پڑ سکا اور کچھ ہی سالوں میں کلیم کے ہاتھ واپس اسی سائز پر پہنچ گئے جہاں پہلے تھے ان بہت بڑے ہاتھوں کی وجہ سے روز مرہ کی زندگی میں کلیم کو بے پناہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کلیم کے ہاتھوں کی وجہ سے اسے اپنے علاقے کے کسی بھی سکول میں ایڈمیشن نہ مل سکا کیونکہ بقول اس کے اہل علاقہ کے بچے کلیم کے ہاتھوں سے ڈرتے ہیں اوم کری پانوار دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو شادی کے بعد نرینہ اولاد یعنی کے بیٹا نہیں ہوتا جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں بہت سے لوگ بیٹا حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے جتن کرتے ہیں لیکن ایک وقت پر آ کر حالات اور قسمت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن انڈیا کے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ستر سالہ اوم کری پانوار اپنے مرنے سے پہلے اپنا خود کا بیٹا پیدا کرنا چاہتی تھی اس کی دو بیٹیاں تھیں جو شادی شدہ تھیں اور ان کے اپنے پانچ بچے بھی تھے لیکن اوم کری کو اپنا خود کا بیٹا چاہیے تھا جس کے لیے اس نے اپنے ستتر سالہ شہر کی رضا مندی کے ساتھ آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے ذریعے دو جڑواں بیٹوں کو جنم دیا اس ٹریٹمنٹ کے لیے اس نے اپنی تمام جمع پونجی خرج کر دی اور یہاں تک کہ بینک سے لون بھی لینا پڑا لیکن اپنے مرنے سے پہلے اپنا خود کا بیٹا ہونے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا سینڈی ایلن سینڈی ایلن 18 جون 1955 کو امریکہ کے شہر ڈیلمر میں پیدا ہوئی لیکن پیدائش کے کچھ ہی سالوں کے بعد سینڈی کے والدین کو لگنے لگا کہ ان کی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے انہوں نے اپنی بچی کے کچھ چیک اپس کروائے جس کے بعد ان کو پتا چلا کہ اس کے پچوٹری گلینڈ میں ٹیومر ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم کے گروتھ ہارمونز کافی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں سینڈی کا قد محض دس سال کی عمر میں چھے فٹ تین انچ ہو چکا تھا جس کے بعد سینڈی کی ٹیومر سرجری ہوئی اور اس کے جسم کی گروتھ سپیڈ کافی سلو ہو گئی اگر یہ سرجری نہ ہوتی تو جس سپیڈ سے سینڈی کا قدھ بڑھ رہا تھا اس سے یہ بعد بکول ڈاکٹرز کے کنفرم تھی کہ شاید وہ کچھ ہی سال زندہ رہ پائے لیکن سرجری کے بعد سینڈی کو جیسے زندگی کی ایک نئی امید مل گئی تھی اسی امید اور مصبت رویہ کے ساتھ سینڈی نے اپنی زندگی گزارنے شروع کر دی اور جب ترپن سال کی عمر میں اس کے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے آخری بار جب اس کے قدھ کو نہ پا گیا تو وہ سات فٹ پانچ چاریا پانچ انچز تھا تقریباً پچیس سال تک سینڈی ایلن گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں ٹالس وومن آف دو ورلڈ رہ چکی ہے جس کو بعد میں یور ڈیفینڈ نے ہائٹ میں کروس کیا تھا لارن ویلیمز ٹیکسس سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور موڈل لارن ویلیمز کو ان کی لمبی ٹاغوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو کہ چار فٹ لمبی ہیں پورے امریکہ کی خواتین میں لارن کی ٹاغیں سب سے لمبی ہیں چھ فٹ چینج لمبی لارن کے لمبے قد کی وجہ اس کی جنیٹکس ہیں لارن کے ماں باپ دونوں لمبے قد کے مالک ہیں اور لارن کی دو جڑوا بہنیں بھی ہیں جن کی ہائٹ چھ فٹ سے زیادہ ہے لارن دنیا کے مشہور ترین سپورٹس برینڈز جیسے نائکی ایڈیڈاز وغیرہ وغیرہ کے لئے موٹلنگ کرتی ہے بقول لارن کے کہ اس کو اپنی ذاتی زنگی کے کپڑے اور جوتے خریدنے میں اکثر دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے سائز کی کپڑے ملنا کافی مشکل کام ہے اینی ہاکنز اس ٹائم کے دنیا کے سب سے بڑے نیچرل بریسٹس امریکہ سے تعلق رکھنے والی اینی ہاکنز ٹرنر کے ہیں اینی کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کے لارجس بریسٹ کی وجہ سے درج ہے جن کی کل میجرمنٹس وان سیونٹی ایٹ سینٹی میٹر یعنی کہ سیونٹی انچز ہے جی ہاں سیونٹی انچ بقول اینی کے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ انڈر گارمنٹس کا ہے کیونکہ اس کے سائز کے انڈر گارمنٹس ملتے نہیں ہیں اور انہیں کسٹم بنوانے پڑتے ہیں اس کے علاوہ بھی روز مرہ کے کاموں میں اپنے بڑے بریسٹس کی وجہ سے انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ گاڑی چلانا نہانا وغیرہ وغیرہ لیکن وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں رالف بچالز آج کل کے مردوں میں ایک بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور وہ ہے کان چھدوانا تاکہ وہ عورتوں کی طرح بالیاں پہن سکیں یا کسی بھی طرح کے گینوں سے اپنے آپ کو سجا سکیں خیر باڈی پیرسنگ کی ایک ایسی مثال یہاں پہ موجود ہے جس کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے جرمنی سے تعلق رکھنے والے رالف بچالز نے اپنی پوری باڈی میں 453 باڈی پیرسنگز کروائی ہیں جن میں سے زیادہ تر ان کے چہرے پر ہیں ایک تالیس سال کی عمر میں رالف کو باڈی پیرسنگز کا شوق ہوا اور آہستہ آہستہ یہ اتنی شدت پکڑ گیا کہ اب رالف کے پرائیویٹ باڈی پارٹس میں بھی پیرسنگ ہوئی ہوئی ہے رالف کے اس طرح کے باڈی پیرسنگز والے فیس آؤٹلک کی وجہ سے انہیں دوبائی میں انٹر ہونے سے ائرپورٹ پہ ہی منع کر دیا گیا تھا کیونکہ بقول دوبائی آثورٹیز کے کہ یہ انسان کوئی کالا علم کرنے والا یا کوئی جادوگر لگتا ہے محمد سمیر پاکستان سے تعلق رکھنے والا پندرہ سالہ محمد سمیر پیداشی طور سے ایک عجیب طرح کا ٹیلنٹ رکھتا ہے جس میں اس کی ہڈیاں حد سے زیادہ فلیکسبل ہیں محمد سمیر کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ ایک مال میں کھڑا اپنی گردن کو 180 ڈگری موڑ کر پیچھے کے جانب کر لیتا ہے جو کہ کسی بھی انسان کے لئے ناممکن کام ہے سمیر کی صرف گردن ہی نہیں بلکہ اس کے جسم کے تقریباً تمام حصے سپر فلیکسبل ہیں جب سمیر چھوٹا بچہ تھا تب اس نے ایک ہالی ووڈ کے ایکٹر کو اپنے جسم کو عجیب جیب طرح سے موڑتے ہوئے دیکھا تھا جہاں سے اس کو اپنے جسم کو ایسے موڑنے کا شوق پیدا ہوا شروع شروع میں جب سمیر نے اپنی گردن کو 180 ڈگری موڑنا شروع کیا تو اس کے گھر والے اور روز پروز کے لوگ سٹیفن ویلشائر دنیا کے ان مشہور ترین آرٹس میں سے ایک ہے جو ہیلیکاپٹر سے کسی بھی منظریاں کسی شہر کو دیکھ کر اس کی پوری پینٹنگ یا سکیچ بنا لیتے ہیں کافی گہری گہری باریکیوں کے ساتھ سٹیفن کی بہت اچھی فوٹوگرافک میمری ہے جس میں دیکھنے کے بعد وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بھی اسے اچھی طرح سے یاد رہتی ہیں جنہیں وہ پینٹنگ کی شکل میں بنا لیتا ہے سٹیفن کی شہرت تب شروع ہوئی جب اس نے ہیلیکاپٹر پر سوار ہو کر لنڈن شہر کے چار میل کے ایریا کو دیکھا اور پھر اس کا ایک سکیچ بنایا سٹیفن نے اسی طرح ہیلیکاپٹر ویوز کے بعد بہت سی پینٹنگز بھی بنائیں جو کے قابلے تعریف ہیں جن میں نیو یورک سٹی نیشنل پارک ٹوکیو سٹی لنڈن سٹی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی شامل ہیں برائن شاہ کولرادو سے تعلق رکھنے والا چھے فوٹ آٹھ انچ لمبا دیو کامت برائن شاہ اس ٹائم کا دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے برائن دوزہ تیرہ دوزہ پندرہ اور دوزہ سولہ کی ورلڈ سٹرونگیس مین چیمپینشپس جیت چکا ہے ہیوی ویٹ کے بہت سے ورلڈ ریکارڈ بھی برائن شاہ کے نام ہیں جن میں سے کچھ مشہور یہ ہیں 970 پاؤنڈ کی ڈیٹ لیفٹ 530 پاؤنڈ کی بینچ پریس 905 پاؤنڈ کی سکوٹنگ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایک عام انسان کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ دو ہزار کیلریز جتنا کھانا کھانا پڑتا ہے لیکن برائن شاہ روزانہ بارہ ہزار کیلریز جتنا کھانا کھاتا ہے اور دس لٹر پانی پیتا ہے لیکن ان سب کے بعد بھی بقول برائن کے کہ اسے اتنا کھانا کھانے کے باوجود بھوک لگتی ہے کیونکہ ان کی سپورٹس میں طاقت کا استعمال حد سے زیادہ ہے جو بہت جلدی ان کے جسم سے ساری کی ساری طاقت کو ڈرین آؤٹ کر دیتی ہے دوستو اگر آپ دنیا کے سب سے لمبے ناخن والے انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائی گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ